اسلام علیکم اس کے ذریعے وہ اپنے آئی ڈی آز شیئر کرتا ہے جو کہنا ہوتا ہے وہ اس کو اکسپلین کرتا ہے اور ایک جانوار اور ایک انسان کے درمیان جو بیسک ڈیفرنسز ہیں ان میں سے ایک یہ لینگویج ہوتی ہے کہ ہم اپنے احساسات اور جذبات کو اپنے الفاظوں میں بیان کر سکتے ہیں ایک ہی کر کے ڈسکس کرتے ہیں در ورڈ اردو ایز بین ایکسٹرکٹڈ فرام ٹرکیش ٹرکیجی ٹرکیجی اردو جو لفظ ہے بیسکلی وہ ٹرکیش لینگویج سے ہم نے اڈاو کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لشکری زبان تو بیسکلی یہ ٹرکیش لینگویج سے ہم نے لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو جو لینگویج ہے اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ اردو لینگویج کے اندر بہت ساری دیگر لینگویج جو تھی ان کی چیزیں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جاں جیسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ساری ثقافتوں کا امتزاج ہے بہت ساری ثقافتیں یہاں سے ابرین یہاں پر پرورش پائی یہی وجہ ہے کہ مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ ہمارے اس خطے میں اس ملک میں موجود ہیں بہت ساری ایسی زبانیں جو بہت زیادہ بولی جاتی ہیں پاکستان کے اندر جس طرح اردو ہے اردو ہمیں آپس میں ملاتی تھی اردو ذا لینگویج کہ ایک دوسری زبان اگر ہم پاکستانی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ایک جو بنیادی زبان بنیادی زبان اگر بولی جاتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ اردو ہے اردو کے ساتھ بہت سارے اکثری یا اکثریت جو ہے پاکستان کی وہ ایک کوئی نہ کوئی علاقائی زبان بھی استعمال کرتی ہے اور بولتی ہے اس کے بعد ہے پوریٹک کلیکشن شاہ عبداللطیف اس کے بعد ہے شاہ جور رسالو شاہ جور رسالو کے بارے میں میں ویسے بھی تقریباً جہاں تک بھی یاد ہے میں آپ لوگ کی گلاس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی ایک صوفی شاعر تھا انہوں نے عشق حقیقی کے اوپر اپنی بہت ساری نظمیں لکھیں ٹھیک ہے نا اور ان تمام نظموں کو ایک جگہ جمع کیا گیا جسے شاہ جو رسالو کے نام سے ایک کلیکشن بنا لیا گیا اور آج سندھی لینگوز کے اندر دنیا کی مشہور ترین یہ پیوٹری ہے سچل سرمست کے بارے میں ہم پڑھیں گے سندھی لینگوز کے دنیا میں دیگر جو مشہور شاعروں میں سے ایک بہت بہترین اور بہت مشہور سچل سرمست رحمان بابا بھی ایک بہت مشہور شخصیت ہے انہوں نے بھی بہت سارے کلام لکھے ہیں جو کہ پشتو لینگوز ہیں اس کے بعد ایک ہی رانجہ دنیا کی مشہور ترین نوول وہ وارد شاہ صاحب نے لکھی ان کا تعلق بھی پاکستانی خطے سے تھا اسی خطے سے ان کا تعلق تھا اپنے اردو پویٹ دیوان کی مشہور شاہ تو کتب شاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کے سب سے پہلے پویٹ ہیں ان سے پہلے اردو لینگوز کے اندر کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اردو لینگوز کو شعر و شاعری کے حوالے سے کیا آگے ہوں آم اطلاق سوچیں لینگوز کے بارے میں جو سب سے پہلے معلومات حاصل ہوتی ہیں جس سے پہلے ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے اسے فالک کہا جاتا ہے یعنی کہ ابتدائی معلومات ہر لینگویج کے لٹریچر کے بارے میں سٹارٹنگ یا لینگویج کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہی ہوتا ہے تو بسکلی یہ کہ ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جو تقریبا ہر لینگویج کے بارے میں کلیکٹ کی جاتی ہے مسلمانوں کی بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن کا جو انیشیل اسٹیج تھا بیسکلی وہ عربی سے ہی نکل کے بنا اسی طرح جو رائٹنگ ہے جو لکھنے کا طریقہ ہے اگر آپ گوھر کریں سندھی لینگویج کے اوپر تو سندھی لینگویج اور عربی لینگویج کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ بیسکلی سے ہیں اس سندھی لینگویج کو لکھنے کے لیے جو طریقہ اغز کیا گیا جو طریقہ اپنایا گیا دراصل وہ عربی سے اڈاوب کیا گیا لیکن بات صرف سندھی کی نہیں ایسی مسلم کی بہت ساری لینگویجز ہیں جو دیگر لینگویجز سے اڈاوب کی گئیں لکھنے کے لیے اس کے اندر اردو اگر آپ دیکھیں تو اردو اور عربی کے اندر جو ریزیمبلنس ہے وہ بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہے اسی وجہ کیا ہے اگین اس کی وجہ ہمارا مسلمان ہونا ہے بینگو مسلم ہم نے عربی لینگویجز کو جو محبت اور جو عوضہ دیا وہ دیگر مذاہب نے نہیں دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سندھی ریٹنگ سٹائل وز انٹروڈیوسٹ بائی ابو الحسن اسفہانی ابو الحسن اسفہانی نے اس سندھی لینگویجز کے ریٹنگ سٹائل کو انٹروڈیوس کیا آج ان کے نام سے سڑکیں موجود ہیں ہمارے ملک میں ابو الحسن اسفہانی روڈ انہی کے نام سے موسم ہے وارد شاہ یہ بھی بہتی مشہور شاعر ہیں ان کی نظموں کا تعلق ایک خاص لینگویج سے تھا پاکستانی علاقائی جو کہ پنجابی تھی انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اوپر بہت ساری نظمیات لکھی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو اگلی ہماری مشہور ترین علاقائی زبان ہے وہ ہے بلوچی بلوچی خان کے ایک بہتی مشہور بلوچی لینگویج کے بہتی مشہور جو پوئیٹ گزرے ہیں ان کا نام ہے گل خان نسیر بلوچی لینگویج کے بلوچی لینگویج اس کے بعد خوشحال خان خٹک یہ یقین آپ نے بچپن میں کبھی نہ کبھی ان کا نام ضرور سنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشحال خان خٹک صاحب کے بارے میں تمام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پر آپ نے ان کا ذکر ضرور سنا ہوگا یہ بھی ایک بہت ہی مشہور دنیا کے پوئیٹ گزرے اور انہوں نے عربی زبان کو بھی اپنایا لیکن ساتھ میں پشتوں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اس کے بعد باپا بلے شاہ بابا سلطان باہو اور فیمس پوئیٹ آف لینگویج پنجابی باپا بلے شاہ وغیرہ کے بہت سارے مشہور کلام آج بھی عشق مجازی کے اسپیشلی بہت ہی مشہور ہیں پنجابی لینگویج میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا موڈن ایرہ تک ان کا نام رہا ہے اور لوگوں کے زمانوں میں ان کا نام آج بھی موجود ہے پاہو بلے شاہ بابا سلطان باہو ان کے بارے میں اگر آپ گوگل پہ بھی لکھتے ہیں گوگل پہ بھی اگر آپ ان کا نام لکھ کر انٹر کریں گے تو بہت ساری انفرمیشن آپ کو ان کے بارے میں ضرور مل جائے اس کے بعد سچار سرماس کا تعلق جیسا کہ ہم نے بتایا یہ سندھی لینگویج سے تا موجودڑو 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 ایک شہر تھا دنیا کا قدیم ترین اس شہر میں ایک مخصوص لینگویج بولی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس لینگویج کا تعلق بھی سندھ سے تھا آج کا جو موجودہ پنجاب اس کا کچھ حصہ جس کو ہڑپا کہا جاتا ہے بسکلی پہلے سندھ کا حصہ تھا اور سندھ کے اندر دو مشہور ترین شہر جو تھے ان میں سے ایک مہنجو دڑو اور دوسرا ہڑپا تھا جسا کہ آپ جانتے ہیں جہاں پر بھی انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپس میں لڑنے کے لیے کردار اپنا ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہی مہنجو دڑو اور ہڑپا میں بھی ہوا کہ یہ جو جگہ تھی مہنجو دڑو اور ہڑپا یہاں پر بھی لوگ آپس میں لڑے انہوں نے ایک دریاء جو سب سے بڑا دریاء تھا ظاہر ہے اپنے خطے کا دریاء سندھ کو بھی بھرپور اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس دریاء کو ان کا نقصان پہنچانا اس دریاء کا راستہ روکنا بند باننا ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی ان کے یہ شہر ختم ہو گئے تباہ برباد ہو گئے اور یہی ان کے تباہ برباد ہونے کی وجہ بنا تو یہاں پر یہ سکسٹین ایم سیکیوز ختم ہو گئے میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سارے کے سارے اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں نا اردو لینگویج لینگویج جو واحد ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کی زبان ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں بھی جو آپ ایک اچھا یا برا زاویہ اپناتے ہیں اچھا یا برا کونسپٹ اپناتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا وہ اس کے الفاظوں کو دیکھ کر اپناتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھے الفاظ استعمال کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک اچھا ایمیج ڈیویلپ ہوگا لیکن اگر وہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرے گا تو آپ کے ذہن میں بھی اس کا ایک اچھا ایمیج ڈیویلپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو وہی چیز ایک شخص کے لیے بھی ہوتی ہے اور وہی چیز ایک پورے پورے قوم کے لیے ہوتی ہے ایمیج برنگس کلوزر ایچ ایدر اور وہ لوگ جو ایک ہی زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیاز کے شیئر کرنے کے لیے ہیں تو ان کے ترمیان قربت بڑھ جاتی ہے وہ ایک ہی قوم بن کر ابرتے ہیں جو ایک ہی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سندھی قوم سندھی بولتی ہے پنجابی قوم پنجابی بولتی ہے بلوچی بلوچی بولتے ہیں اردو سپیکنگ اردو سپیکنگ بولتے ہیں اس طرح کیا ہوا کہ ہر قوم نے ایک زبان اپنائی اور اسی لانگوج میں گفتگو کرنے کو ترجیح دی اس سے ان کے ترمیان کیا ہوا اس سے ان کے ترمیان ایک سنس آف ہارمونی ڈیویلپ ہوا ایک ہمدردی کا کونسپ ڈیویلپ ہوا وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پاکستان ہے سیورل ریجنل لانگوجز چیف آف دیم بینگ پشتو پنجابی سندھی بولوچی کشمیری پاکستان کے اندر بہت ساری بولی جاتی ہے لیکن جو چیف لانگوجز جو بنیادی طور پر سب سے زیادہ بولی جانے والی علاقائی لانگوجز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے سندھی پنجابی بولوچی کشمیری ٹھیک ہے جی اور پشتو ہیں جبکہ ہماری لانگوج جو نیشنل ہے وہ تو اردو ہے جب سے زیادہ دراصل اردو ہی بولی جاتی ہے اردو لانگوجز کے بارے میں مزید آپ کو اگلے لیکچر میں بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ امسی کیوز ضرور آپ یاد کر لیں اس سے پہلے کیونکہ آپ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ہم نے چپٹر نمبر سکس اسٹارٹ کیا تو اس سے پہلے فائیو چپٹرز کے آپ کو امسی کیوز آرڈی بتا دی گئے ہیں تو آپ وہ تمام امسی کیوز اچھی طریقے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنے والی کلاسز میں آپ کو شورٹ کوسٹن اور اس کے بعد جسکرپٹیو کوسٹن انشاءاللہ میں دوں گا ٹھیک ہے جب تک اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ